یہاں اگر موجود لوگوں میں سے اگر کوئی کچھ مختصر کہنا چاہتا ہو کلواتی صاحب کے بارے میں تو ان کو دعوت ہے کہ وہ کچھ جملے کہہ لیں میرا نام جانب خاص کے لیے کلواتی صاحب ہسٹورین بھی تھے اور سیاہ بھی تھے وزٹ کیا انہوں نے ہر جگہ مگر وہ ایک شفیق انسان بھی تھے میں سمجھو کہ میں ان کا جیسے شاگت تھا اسٹرگل میں پولٹیکل اسٹرگل میں بھی اور بھی ان کی کتابوں وغیرہ کے سسرے میں ایک میں ان کی مگر کا انتقال ہو گیا تو ہم گئے تحضیت کرنے کے لیے میں اور میرا کزن تو ہمیں وہ راستہ پتہ نہیں تھا کونکر کے پاس ہم سوڑا سا پھٹکے آگے نکل گئے اور جیب میں پیسے بھی نہیں تھے ختم ہو گئے تو راستہ کے پتہ نہیں تھا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ جانب کہاں پہنچے ہو میں نے کہا سر میں بس یہاں کونکر کارج کے قریب ہوں پھر دس منٹ کے بعد پوچھا آپ کہاں پہنچے اب میں پیدل جا رہے تھے میں نے کہا سر تھوڑا آگے پھر دس منٹ کے بعد کال آئی کہ بھئی آپ کہاں پہنچے تو میں نے کہا کہ سر اب تھوڑا سا آگے نکلے تو وہ سمجھ گئے انہوں نے اسی وقت ہی کال کیا کہ تم رکو میں گاڑی بھیج رہا ہوں اور پھر انہوں نے گاڑی بھیجی اور وہ ہمیں پھر گاڑی پہ لے گئے اور واپس ہی ہمیں گڑا تک چھوڑا دی تو یعنی جس طرح ماں محسوس کرتی ہے کہ بچے کا کیا ترد ہے کیا تکلیف ہے تو وہ کارواں میں ایسے ہی ہم کو کیٹ کرتے تھے اور لوگوں کا خیار رکھتے تھے اور کبھیل ہی انہیں کوئی وہ جس طرح جس طرح ان کے پاس علم تھا اس کو شو آف نہیں کرتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑی کچھ کام کرتے ہیں لوگ تو اس کو پروجیکٹ کچھ زیادہ کرتے ہیں تو یہی ان کا بڑا شخصت کا ایک پہلو تھا چھوٹا تھا جو میں نے کیا تھینکیو ویری مچ اب میں آخر میں دعوت دوں گی کلنی دورانی صاحب کو ارتقہ انسٹیٹیوٹ اف سوشل سائنسز کے صدر ہے اس کے علاوہ انڈیجینیس رائٹس الائنس میں وہ بھی اس سے بھی ان کا تعلق ہے کہ وہ آنکے ارتقہ کی طرف سے شکریہ اور آخری کلمات دس دس اکٹوبر تھی گولو سن کا فون آیا دفتر میں ہو میں نے کہا یاب نوپری کرتے ہیں دفتر میں کہنا ہے نہیں تو معاملہ پر کسی نے کسی میٹنگ میں نکل جاتے ہیں مجھے آنا ہے تمہارے پاس میں نے کہا کہیں نہیں جاؤں گا تو مول دو پیر کا کھانا ساتھ رہیں گے کراچی سنڈی ماروی اس کا انگلی ترجمہ ہو گیا تھا گلوری اوپ ڈاییسٹ کراچی گلوری اوپ ڈاییسٹ وہ لے کے آئے کہ تمہیں دینی تھی تم سے میں نے بادا کیا تھا ابھی چھپکے آگئی ہے میں تمہیں دینی آنا شوق تھا ہم کو تصویر کی جانے کا وہ تصویریں کچیں پھر ہم لوگ بہت دیر تک بیٹھے باتیں کرتے ہیں ہمارا تعلق تو اتنا تبیر نہیں ہے جتنا حفیث کا ہے یا اختر رسول کا ہے لیکن وہ مختصر تاروخ جو تھا مختصر جو دورانیا تھا تاروخ کا وہ بڑا جاندار تھا زندگی سے پھرکور تھا عجیب و غریب چیز تھے پتہ نہیں اس کو کیسے کوئی بیان کرے آرٹس کونسل سے میں سنتا چلا آرہا ہوں ان کے بارے میں دیر لوگ تھے بے شمار زندگی کے پہلوں سے تعلق اپنے بارے لوگ تھے جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا بہت صحیح چیزیں مجھے نہیں معلوم تھی کل حفیث نے اپنے گاؤں میں بلا لیا کٹھو وہاں پہ جو یہ چیزیں معلوم ہوئی پھر کل اس میں ایک چیز اور بھی سی جو شاید آرٹس کونسل میں بھی اس کا اظہار ہوا رخمان گل پالا رہی ہے کیا عجیب و غریب لوگ ہیں کل بھی کل بہت ساری باتیں رخمان نے وہ کہہ دیں جو شاید آرٹس کونسل میں کہنے کو تیار نہیں دیں جتنا جتنا نزدید جاتے ہیں اتنا اتنا جو ہے وہ ایک تلزم پہ ہے وہ اس کھتا تھا جاتا ہے 62 سال کی عمر میں اس شخص نے ہم سب کو جو دیا اور کم لوگوں کے حصے میں یہ مجھے تو اندازہ نہیں ہے یہ کوئی اتنی کم عمری میں اتنی گہرائی کے ساتھ اتنی نئی چیزیں جو دے جائے ابھی ڈاکٹر جعفر بات کر رہے تھے کہ کس طرح تاہو کی تاہتوں میں ہماری ہماری سرزمین پر ہماری سرزمین پر کیا جہاں جہاں بھر بھی ہو گئے یہی طریقے قادم کا رہا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں میں سے کسی نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ لحظ میں شاید حلت استعمال کر رہا ہوں سنجیدگی سے نہیں لینے کا مطلب سنجیدگی سے نہیں لینے نہیں بلکہ ہمیں جتایا گیا کوشش کی گئی طریقہ اپتیار کیا گیا کہ کوئی آدمی اس طرح سے نہ سوچے اور اس میں ہمارے اپران ان طاحتی طاحتوں کے یہاں پر رہ جانے والے دلال ایجنٹس رہے ہیں وہ اس میں کامیاب رہے ہیں لیکن یہی کہ مبارک علی جیسے لوگوں کی روملہ دھاپر جیسے لوگوں کی اور پھر ہمارے نوجوان دوست مثلا میں بہتر ورس کا ہوں وہ بہتر ورس میں چلے گا ہمارے نوجوان دوستوں کا جو ہے وہ یہ یہ جو جو فکر ہے یہ ذہن ہے اس کو سوچنے کا جو عمل ہے یہ کوئی روک نہیں پایا اور روک نہیں سکے گا بس اس بات کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں تک اپنے لوگوں تک ہم پہنچ پائیں مجھے کیا پتا تھا کہ افتر کا کام کتنا ہے یہ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا کام کتنا ہے حفیظ کو تم جانتے ہیں ایکٹیویسٹ ہے صبح شام ہم لوگ ایک دوستے ملتے ہیں نہ بھی ملتے ہیں تو ساتھ کڑے ہوتے ہیں کہ جو کام گہرائی سے آپ نے کیا بھائی اس کو تو سلام ہے یعنی آپ گلہسن نہیں ہیں آپ گلہسن جیسے شاید نہیں لیسکتے لیکن ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے ابھی آپ کے پاس بہت وقت ہے پتہ نہیں آپ اپنی دردی ذمہ داریوں میں اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کر سکو گے حفیظ کے ساتھ کیسے جڑو گے رحمان گل پالاری کے ساتھ کیسے جڑو گے ہم سب کو مطلب ہی ڈاکٹر جعفر نے کہا ان کا ادارہ اس پر کام کرے گا افتقاء اس پر کام کر رہا ہے شروع سے اور وہ کرتا رہے گا اسی طرح سے ان اداروں کو آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں کل میں نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی تھی سرکار کی بات پر بھروسہ کرنا آسان نہیں ہوتا خالف نے جو ہے وہ سرکار کے رویے کے بارے میں جو ہے وہ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تو سرکاروں کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے جب تک انہیں ضرورت ہوتی ہے مطلب انہیں بیریہ ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے رول کو جو ہے وہ کم کر کے دکھانا ہے اس کی شدد میں کمی دکھانی ہے تو وہ گلہ سندھ کلمہ جی کو تھوڑی دیر کے لیے اوپر لے کر آ جائیں گے تو گلہ سندھ کلمہ دی کی گفتگو کہاں ہو جائے گی وہ لوگ بھی جا کے مزید جو انہوں نے بیریہ ٹاؤن کو جوڑا ہے جام شورو تک اور پھر اس سے آگے اور سندھ کے کئی شہروں میں بیریہ ٹاؤن بنے میں ان کی زمینیں انہوں نے لے لی ہیں وہ اسی طرح سے لی ہیں اسی طریقہ سے بھی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ وہ ہمارے ساتھ جو اس کا رشتہ تھا جو تعلق تھا اور پھر جس طرح سے اس نے کہا کریم میں تمہیں ایک ذمہ داری دیتا ہوں ارتقہ میں تم کام کرتے ہو اٹھانہ سو ستاون کے ہمارے جو جنگ آزادی کے شہید ہیں جنہوں نے کراچی شہر میں انگریزوں کے خلاف ہونے والے جہد میں سزا پائی اور توبوں پر بان کر انہیں اڑایا گیا اور پھانسیاں دے گئیں وہ جگہ تھی ایمپریس مارکٹ اس ایمپریس مارکٹ کو جو ہے وہ ہم ایک یادگار بنائیں مہا پر اور ان شہیدوں کو اس جنگ اس جنگ کو اس کے جو مقاصد تھے اس کے جو عوام کو مفادات ملنے تھے اس کو جو ہے وہ واضح کریں روشن کریں لوگوں تک لے کر جائیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ کس نوعیت کی ہماری تاریخ جو ہے انیس سو سیتالیس کی تاریخ نہیں ہے ہماری تاریخ جو ہے محمد بن عاصم کے آنے سے آنے کے وقت کی تاریخ نہیں ہے ہمارے عوام کی اپنی تاریخ ہے ہمارے عوام کی اپنی تاریخ ہے اور وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیئے جب تک ہم لوگوں سے نہیں جڑیں گے اور وہ ہر ہر لمعه جڑا ابھی میں ان سے ایک ریکوست کرنے والا ہوں ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں یونس خاص کھلی یہ ایک بڑا کام کر رہا ہے انہوں نے اپنی گفتو میں تو بتایا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ابھی مجھ سے کل پر سوئی بات کہی ہے میں چاہوں گا کہ وہ خود اگر مناسب ہو تو ہم آپ سب لوگوں کا ٹائم تھوڑا سلیں گے لیکن یہاں پر چونکہ بہت سینئر پڑھے دکھے لوگ بیٹھے ہیں ٹیچرز ہیں ہیڈمیسٹریسز ہیں ہیڈ اپ ڈیپارٹمنٹس ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو ساری زندگی ان چیزوں میں دلتصفی لیتے ہیں میں چھوٹا سا چھوٹی سی بات کہنا چاہوں پرسپا انسٹیٹیوٹ کی اگزیگٹیف کمیٹی کے ہاں میں کئی دوست گٹھے ہیں ان کی اجازت سے ڈاکٹر ہما ہیں ڈاکٹر جعفر ہیں جم صاحب ہیں عمران صاحب ہیں ریاض ڈائیو صاحب ہیں یہ ان سب کی اجازت سے میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں ہم اپنے اس ہال کو مختصر سے محافظے بر دوستوں کو استعمال کرنے کے لئے دیتے ہیں آپ اندازہ کرسکتے ہیں کچھ نہ کچھ تو خرش ہوتا ہی ہے لائٹ بھی ہے پانی بھی ہے پر یہ کہ چاہے کہ انتظام کے لئے بھی کسی بہنہ ہوتا ہے لیکن میں آپ سے ارتقاء انسٹیٹیوٹ کے ایگزیگٹیف کمیٹی کے اراکین کی موجود کی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انڈیجینس رائٹس آلائنس کے لئے یا اس طرح کے معاملات کے خاص کے لئے صاحب نہیں ان کی جو ماہیگیر ایسوسیشن کے لئے یہ دفتر جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے جب جہاں جیسے وہ چاہیں اس کی ضرورت محسوس کریں اس کو استعمال کریں ان سے ہم جنہوں کوئی محافظہ نہیں لیں گے جو ہم اپنا فنڈ اکٹا کرتے ہیں اور اس سے دفتر جلانے کا ہم انڈیجینس رائٹس کے حوالے سے اور ماہیگیر فورم کے حوالے سے جو بھی میٹنگز ہوں وہ یہاں پر وہ رکھ سکتے ہیں ہم اس کا انتظام کریں گے آپ کو صرف آنا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہوں یہ بات میں اس کے لئے کہنے پڑ رہی ہے اس کے ایک وجہ ہے کہ جو آس پاس ہمارے دوست ہیں شہر میں رہتے ہیں ان کے لئے یہاں تک آنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ کل کارٹھور میں گیا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کارٹھور بھی گئے ہیں سراج احمد گوٹ بھی گئے ہیں گھٹا بھی گئے ہیں اور کئی جگہوں پہ گئے ہیں آنا جانا جو ہے وہ تقریباً لبوے اسی کلومیٹر بن جاتا ہے تو سارے دوستوں کا یہاں آنا آسان نہیں ہے مگر کچھ دوست ان ارگنائزیشنز کے آ کر یہاں بیٹھ سکتے ہیں اور شہر بڑھ سے اپنے دوستوں کو اپنے حامیوں کو اپنے ساتھ مل کر کام کرنے والوں کو جوڑ سکتے ہیں اور وہ یہ دفتر استعمال ہو سکتا ہے بس یہ مجھے آپ لوگوں کے توسل سے آپ لوگوں سے یہ بات کہنی ہے ٹھیک ہے شکریہ آئیے پلیز آئیے میں یہ سی تہلے ساتھ ہوں کہ میرے دینی میڈے میں ہماری جب نیکسٹ ایگزیکٹریف کمیٹی کی میڈی ہو اس پہ میں یہ تجویز رکھوں رہا ہے کہ ہم کل حسن ترمتی میموریل لیکچر کو آغاز کریں ہم آرڈی دو لیکچرز کرتے ہیں پر فکارٹی پلیٹ فارم سے اس لیکچر کے لیے اپنے پابندی نہ رکھیں اپنے 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 سال ہی ہوگا ایک سال میں ایک ہو جائے دو سال میں ایک ہو جائے دو سال میں تین ہو جائے اور اس لیکچر کو کراچی تک محدود نہ رکھیں اس کو ہم سندھ کے مختلف علاقوں میں کریں جہاں بھی ہمارے دوست ہم سے پاپریٹ کرتے ہیں وہاں رکھیں لیکن یہ تجویز میں ماہ رکھوں گا یہاں میں نے بیانت اس کے لئے کر دوں کہ اگر یہ تجویز ماہ منظور ہو گئے تو میں اپنے پر حسوس کر رہا اگر کچھ اس کے باندادات ہیں مجھولیاں مشکلات ہیں تو وہ ہم آپ پر حسوس کر رہے ہیں میرے خیال ہے کہ اس میں کوئی معانداد نہیں ہے مغیر میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ اگست کے مہینے میں اٹھارہ سہ ستاون کے شہدہ کی دن جو ہے دو دو مناتے ہیں اسی طرح سے ہم یہاں سے اس کو شروع کریں وہ بات نہیں آگے بڑھ پائی ہے وقت کے ساتھ پہنچتے ہیں لیکن یہ بات میرے خیال ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم گل حسن کلمدی کے نام پر ایک لیکچر جو ہے اس کا ہر سال ایک انتظام کریں اور وہ سندھ کیا اگر وہ لسان میں بھی ہم کر سکتے ہیں تو مہا بھی ہم کریں یہ میں ایڈیشن کرنا چاہی تھے یہ میں ایڈ کرنا چاہی تھے کہ پیپلز ہسٹری سے مطالق ہو تو لاتا دیں آپ پڑھے لکھے لیں ہم کی بات نہیں آج جو تھی ہماری ستام کو پہنچتی ہے جو ہم نے گل حسن کلمتی کے نام سے منصوب کی تھی اور ان کو یاد کرنے کا ایک طرقہ تھا کبھی کچھ لوگ یہ بھی لفظ جوز کرتے ہیں کہ سیلیبریٹنگ ان کا جو کام ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم کوئی غم اور اس میں نہیں لیکن ایک حوالے سے یہ بھی دوسرا یہ کہ گل حسن کلمتی جو ہے پیپلز ہسٹورین کی بات ہوئی کہ وہ پیپلز ہسٹورین تھے پیپلز انٹیلیکچول تھے یہاں پہ اورل ہسٹری کے حوالے سے بات ہوئی کہ ان کا ذکر آیا کہ کس طرح وہ زبانی تاریخ کو اہمیت دیتے تھے اور معلومات جمع بھی کرتے تھے کوسٹرل ایریاز کی جو بات کی کہ ہر دفعہ نیا ناخدا ہو یہ اپنے بات میں بہت اہم بات ہے کہ اس کے ساتھ کتنی مدب یہ کہ وہ ایک شخص کی انفارمیشن کے اوپر نہیں کہ پتہ ہے کہ ہر ایک کی جو ہے جو جس جگہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں سے اس کو نئی معلومات یا اپنے گھاندان یا اپنے گھر سے چل رہی ہوتی ہیں وہ روایت بھی اور دیو مالائی قصے جو ہیں ان کی بھی انہوں نے خوش لگائے جس کا انہوں نے بڑا دلچسپ انداز میں ذکر کیا ہے کہ جو عوام میں مشہور ہوتے ہیں اس سمندری اس کے اوپر ان کی حقیقت کیا تھی یہ گلحسن کلمتی کو پروفیشنل اسٹوری نہ کہیں لیکن بہت سے موافق انٹرنیشنل لیبل کے وہ ان سے ہی معلومات لینے کے لیے آئے کرتے تھے جب ہم ایک تفاہ وزٹ کرنے ان سے ملنے گئے تھے تو بلوجستان کے حوالے سے کوئی صاحب ریسرچ کر رہے تھے اور ایک بڑا پروجیکٹ تھا تو پورا جس طرح گلحسن صاحب کی ٹپس پہ انفرمیشن تھی پورے اس بیلڈ کی کہ بلوجستان سے لے کے ایران تک کے علاقے کی وہ ان کو اسی وقت بیٹھے بیٹھے ان کے وہ شیئر کر رہے تھے وہ معلومات یہاں میں یہ کہنا چاہوں گے کہ ہم تاریخ رسالہ جو ڈاکٹر مبارک علی جس کے ایڈیٹر ہیں مطلب یہ کہ انہوں نے شروع کیا ایڈیٹر ابھی تو ڈاکٹر ریاض شیخ ہے تو ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ ابھی جو شمار آئے گا اس میں خصوصی گوشہ جو ہے گلحسن کلمتی کے نام ہے جو لوگ موجود ہیں اگر ان میں سے لوگ لکھ کے ان کے بارے میں دے سکیں اپنے تاثرات تو ہم جو ابھی ایک دو مہینے میں آنے کا پروگرام ہے تو ہم اس کو شائع کریں گے ضرور ان کے بارے میں معلومات بھی اور آخر میں جاتے جاتے یہ کہوں گے کہ ہم نے کلمتی صاحب کو رخصت تو کیا لیکن اس شیر کے ساتھ کہ زمین کے اندر بھی روشنی وہ مٹی میں چھراخ رب دیا ہے شکریہ